موسیقی 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 ہم اپنی ہیروز کی قدر کیوں نہیں کرتے بس یار ایسی محول چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات ایسے جا رہے ہیں کہ ہر آدمی یہاں مجھے پریشان دکھائی دیتا ہے اس لیے کوئی آدمی اگر کسی سے لون بھی لینا چاہے تو وہ کہتا ہے آپ کے سامنے ہے یہ بات ہے سر ایک مشکل سوال ابھی ازان کی آواز بھی آ رہی ہمیں کیا کہیں گے کہ کیا پاکستان میں اس باقی اجازت دینی چاہیے نون مسلمز کو یا یہاں پر مجھد کے ساتھ کوئی اگر چرچ بنانا چاہے کوئی اگر مندر بنانا چاہے کیا آپ اس کی اجازت دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے کیوں نہیں دے سکتے اس لیے نہیں دے سکتے یہ اسلامی ملک ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنا ہے یہاں کلمہ کوکی کیوں مجھے میرا انڈیا کا ملٹیپل ویزا تھا میں بیس پچھس دفعہ انڈیا گیا ہوں وہاں سوائے مسلمانوں کے خلاف نفرت کے میں نے کچھ نہیں دیکھا جی جی انڈیا میں دیکھا انڈیا میں میں انڈیا میں ایسے گیا ہوں جیسے یہاں لوگ باتی لواری جاتے ہیں میں اسے جاتا آپ پہ جا سکتے ہیں آپ تو جب سے یہ موزی آیا ہے اس نے وہ میسی بند کر دی ہے آپ تیرہ کے بعد میں نہیں جیا آپ نے کون کون سے شہر گئے تھے انڈیا کے اور کون سے سن میں گئے تھے میں 1992 سے لے کے 2013 تک جاتا رہا ہوں 2013 تک جاتا رہا ہوں 1992 سے لے کر وہاں پر آپ نے کیا کنڈیشنز دیکھئے مسلم کی وہ مسلمان سے نفرت کرتے ہیں اور ہم ہندووں سے ہم بھی ہندووں سے نفرت کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے جب آپ جو چیز وہ دے رہے ہیں آپ دیں گے تو نفرت ہی پیدا ہوگی ملکل یہ تو ہے وہ تو مجھے کہتے تھے کہ آپ درندر بھی کرتے ہیں کشمیر میں یہ آپ کو یہ ہے وہ ہے تو میں نے کہا یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ سارا پروپو گھنڈ ہے کہتا ہے آپ نے مار روڈ پر کیمپ لگایا ہوا ہے کشمیر فانڈ کا وہاں پر آپ کے مول بھی چندہ لیتے ہیں میں کا بائی سا چندہ لیتے ہیں کوئی دو رو پہ ڈال دیتا ہے کوئی دس رو پہ کوئی بیس رو پہ چندے سے کوئی رانی توب نہیں آتی وہ رات کو جا کر چندے سے مصر چول پکا لیتے ہیں گھر جا کے دال چول کھا لیتے ہیں ان پیسوں سے ان پیسوں سے رانی توب نہیں آتی کوئی ایسی بات نہیں ہے اور ہم جی جی اگر آپ دیکھیں گے ہندوستان میں تو ڈے بائی ڈے مندروں کی نسبت اگر دیکھیں گے مجیدوں کی تدہ تو بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں اگر دیکھیں گے تو مندر آپ دنیا دیکھنے والے اسے انسانیت تو نہیں نہ کہے گی یہ تو اللہ کے کام ہے اللہ نے اپنے دین کو اور اپنے اسلام کو اللہ نے پھیلانا تو ہے نا خود ہم کم کریں گے ڈیمولش کریں گے یہ کائل کیا ہے کہ آپ کسی کو خدا کو برا نہ کہیں اے بس کہ وہ تمہارے خدا کو برا کہیں نہیں یہ ہاں ایسے یہ لیکن کیوں ہم برا میں تو برا نہیں کہتا ان کا برا ان کے ساتھ ہے اگر ان کا مندر کو برا کہیں گے تو ہمارے اسلام کو کہیں گے تو یہ گناہ بھی ہم پہ ہی آئے گا بلکل صحیح کیا ہندوستان میں مندر کے ساتھ مجید بنا دیں وہ بنانے نہیں دیتے اور آپ بنانے دیں گے یہاں پہ مجید کے ساتھ مندر نہیں بنانے دیں گے تو پھر فرق کیا ہوا فرق یہ ہوا کہ یہاں کے جو مولانا لوگ ہیں جو فقط کسی کے مسلمان ہیں وہ چیز کی جاز نہیں دیں گے میں نہیں مانتا قائدی عظم نے پاکستان ازاد کرواتے ہوئے کہا تھا کہ بھائی پاکستان ایک سیگولر کنٹری ہے یہاں پر ہندووں کو مسلمانوں کو اور سکھوں کو عیسائیوں کو ازاد ہی آزل ہے لیکن یہ اس کو تو ہم نے مذہبی سٹیٹ بنا دیا یہاں پہ تو ان کی دو تین پرسنٹ ساری تعداد ہے کہاں پہ یہ ہندو کہاں ہندو تو مجھے یہاں ملتا ہی کوئی نہیں نہیں ملتا ہے ہی نہیں کس پرسنٹ ہندو تھے اب یہ ساری بیلڈنگ ہیں اگر میرا کیامرہ میں آپ کو دکھائی ہے بیلڈنگ کی طرف گھمائیں یہ ساری جتنی بھی بیلڈنگ ہیں تھی تو یہ ہندووں کی تھی یہ تو ہندو پروپٹی ہے ہاں جی ساری ہندو پروپٹی ہے تو ہندو کہاں گئی اس وقت ہے جب ہندو پاکنی کٹھا تھا لیکن آپ پارٹیشن ہو گئی نفرتیں بڑی تو وہ ایسی کام خراب ہو جاتا ہے اب مجھے بتائیں کہ کوئی مسلمان اگر اس کی اتنی ساری پروپٹی ہو تو کیا وہ خوشی سے چھوڑ کر جائے گا اپنا دیس اگر اس نے یہ چھوڑ کر گیا تو ہم نے بدلے میں اس کو ہندوستان میں کیا ملا ہوگا جیسے ہمیں کلیم پاس ہوا ہے وہاں سے لوگ آئے ہیں لوگوں نے آکے سین میں اور جگیریں تھنبالی ہیں جو چلاک آدمی تھے ہم تو چھوٹے تھے اس وقت تو انہوں نے یہاں پہ بینیفیٹ لیا یہاں کے لوگوں نے وہاں جا کے بینیفیٹ لیا وہ ٹرانسیکشن ہوئی تھا کلیم پاس ہوتا تھا وہ کلیم سے ان کو جگہ ملی ہے لیکن جو چلاک لوگ تھے دونوں طرف سے انہوں نے بہت بڑی بڑی پروپٹی بنا لیا ہے یہ بھی تو کسی کی ملکیت ہوگی نا کرونر کرونر پر مینے جی آمدین ہے اسی طرح چالتا ہے بہت تو کیا کہیں گے کہ اگر ہم نظر دھڑائیں تو پاکستان سے زیادہ آپ کو آزادی مذہبی رسومات کو سننجھا کے آزادی ہندوستان میں نہیں ملتی وہاں پر تو مندروں کی مسجدوں کی تضادر بڑھتی جا رہی اور یہاں پر ہم ڈیمولش کرتے جا رہے ہیں کراچی کے اندر دو مندروں کو توڑ دیا سر ہم نے اور اسلامباد میں مندر بن رہا تھا اس کے خلافہ احتجاج کیا کہ مندر نہیں بننا چاہیے دونے کو کیا مسجد دے رہے ہیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ اسلام کا بول بالا تو اللہ نے کرنا ہے لوگ اسلام سے محبت کرتے ہیں اسلام بڑھ رہا ہے ہندو کا مذہب میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے ان کا مذہب جو ہے نا اس کے مذہب کی کوئی بیس نہیں ہے میں پڑھا لکھا میں نے گریجیوشن کی ہے لیکن ان کی بیس کوئی نہیں ہے وہاں پہ نہ وہ اپنے عدب کرتے ہیں نہ کوئی بات ہے نہ کوئی چیز ہے کوئی ایسی بات نہیں آپ تو برا کہہ رہے ہیں نا انٹریکلی ان کے مذہب کو ان کا مذہب ہے ہی برا میں تو یہ بات ایسے نہیں کہتے سر ایسے نہیں کہتے ہمارے قرآن مجید میں ہمارے نبی نے یہ ہمیں تعلیمات دی ہیں ہم برے طریقے سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں اپنے مذہب کو آپ مجھے برا کہیں گے یا میں آپ کو برا کہوں گا میں آپ کو ابھی کہوں گا یہ انکل تو بڑے برے ہیں آپ مجھے اچھا کہیں گے اگر میں جا کے کسی بھگوان کے چرنوں میں پھول ڈال کے ایسے کروں گا تو میں تو مر جاؤں گا نہیں کروں گا میں تو آپ نہیں کریں گے جو کر رہے ہیں ان کی ترسپیکٹ کریں میں قرآن کو مانتا ہوں میں گیتہ کو نہیں دیکھوں گا چاہے آپ لوگ برا کہیں دنیا برا کہیں جو اللہ جو نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑتے میں اس کو اچھا نہیں کہیں موسلموں کیسے پڑھیں گے اپنے تو اپنا وہ اپنے رسول ٹھیکا وہ اپنے مذہب پہ ہیں اپنے مذہب پہ ہم تو میرا سوال تھا وہیں پہ رہ گیا میرے بات کرنے کا پرپس یہ تھا ہم اس بات کے قائل تو ہیں کہ ہندوستان میں محجدیں بنیں ہم اس بات کے قائل نہیں ہے کہ پاکستان میں مندر نہیں بننا چاہیے ہم دوسرے مذہب کو accept نہیں کریں گے آپ مجھے یہ بتائیں کہ مندر بنانے سے کس نے روکا ہے چلو یہ بتائیں مجھے اسلام آباد کے اندر مندر بن رہا تھا ہائی کورڈ نے آرڈر بھی دیا مندر بنانا دو لیکن ہمارے لوگوں نے احتجاج کیا مندر نہیں بننا چاہیے نہیں ویسے اگر آپ مندر پر آکے پوجہ کرتے ہیں تو لیٹ دم کرنے دو ابھی آپ نے بہت اچھی بات نہیں کرنے دو آپ اپنے اسلام کو دیکھیں آپ مسجد کو دیکھیں وہ جانے ان کا مذہب جانے اور اللہ جانے جو چاہے کرے اب آپ نے جو پہلے جو بات کی کہ کسی کے مذہب کو اگر ہم برا کہتے ہیں کیا وہ ہماری مذہب کو اچھا کہے گا میں آپ کو توں کہوں گا آگے سے توں کہے گا توں نکل لیتا ہوں اس میں ہم ہی کناہ کار ہوں گے نہیں ہونا چاہیے ابھی جو آپ نے کہا کہ میں ہندووں کو اچھا نہیں سمجھتا ہے اس پر آپ کو اپولی جائز کرنا چاہیے آپ اگلے کی تعریف کریں گے وہ بھی آپ کی تعریف کرے گا میں نے اس کے مذہب کی بات کی ہے اس کا مذہب جو ہے نا وہ انسان کو جہنم کی طرح لے جاتا ہے میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے اس لئے میں اسے اچھا نہیں کروں گا اب ایک اخلاق 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 کا تو دامنام نہیں چھوڑ کبھی بھی انہوں نے ہندو کو نہیں کہا کہ تمہارا مذہب خراب ہے میرا مذہب اچھا ہے آپ مجھ سے یہ کہلانا چاہتے ہیں کہ ہندو مذہب اچھا ہے نہیں نہیں میں آپ سے یہ نہیں کہلانا چاہ رہا میں آپ سے یہ کہلانا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ اچھے ہیں وہ بھی اچھے ہیں ہم بھی اچھے سب اچھا ہے اگر آپ انہیں اچھا کہیں گے تو آپ کی عزت میں کمی ہوگی میں ہندو کو اچھا نہیں کہوں گا I'm sorry السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ٹھاک آپ بتائیں میں بھی ٹھیک سر نام کیا آپ کا شباد حسین کیا کرتے ہو میرا لائٹس کا کام ہے زبردست ہو گیا آپ سے ایک سوال ہے میرا کیا آپ پاکستان میں رہتے ہوگے کیا آپ پاکستان کی مسجد کے ساتھ کیا آپ مندر بننے کی اجازت دے سکتے ہیں نہیں سر کبھی بھی نہیں یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کیوں سر کیوں نہیں ہو سکتا مسلمان ہیں ہم کیسے کر سکتے ہیں ایسے اچھا اگر ہندو اپنے مندر کے ساتھ مسجد بننے دے وہ صحیح ہے ہاں جی وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے مطلب وہ اپنے مندر کے ساتھ ہماری مسجد بنائیں وہ ٹھیک ہے ہاں وہ ٹھیک ہے وہ قصص سے ٹھیک ہے وہ زیادی بات ہے وہ اندستان ساتھ ہمارے مسلمان ہیں ہمارا اللہ کا گھاری بننا ہے نا ہاں وہ اللہ کا گھار بنے گا وہ بہتر ہے ما شاء اللہ ان کے مندر ان کا مندر بھی تو اللہ کا گھار ان کے لئے اللہ کا گھاری ہے نا ہاں ان کے لئے گھار ہے ہم تو مسلمان ہیں ہمارے لئے اللہ کا گھاری سب سے زیادہ عزیز ہے یہاں پر مجھد کے ساتھ مندیر بنایا جاتا ہے تو اس کے اعتجاج میں کیا کریں گے چینٹ کرنا چاہیے کیا کریں گے اعتجاج کرنا چاہیے روڈ بلاک ہونے چاہیے سب کو نکلنا چاہیے اسلام کے ہندوستان میں تو مندر بھی بنا رہے ہیں مجھد بھی پہلے آپ ازادی کے وقت مندر مجھدوں کے دھرات دیکھیں اور اب دیکھیں وہاں پر ڈبل ہو رہے ہیں تو وہ بھی تو ہندو سٹریٹا وہاں پر بھی تو بن رہے ہیں نا مندر مسجدیں بن رہی ہیں تو وہ لوگ بھی تو کہہ سکتے کہ بھائی مسجدیں نہیں بنانی چاہیے لیکن ان کا دل بھی تو بڑا آنا بڑا دل کا مظاہرہ کر رہے ہیں کیا ہمیں بھی یہاں پر ہندو جو رہ رہے ہیں کمیونٹی ان کے لیے مندر بنا دینے چاہیے نہیں بنا دینے چاہیے وہ بھی تو بنا رہے ہیں بڑے دل کا مظاہرہ کر کے ہمارے لیے مسجدیں تو ہم بھی تو بنا سکتے ہیں ان کے لئے ہم ہمارا ہے اسلام میں یہ تو نہیں نہ ہو سکتا ہم مسجد کے ساتھ مندر بنا سکتے ہیں اسلام میں اس بات کی اجازت ہی نہیں نہیں اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے تو آپ کو جب آئیڈیا نہیں ہے تو آپ کا یہ منٹیلٹی کے اندر یہ چیز آئی کہاں سے ہے مدر آپ کے مندر نہیں بننے چاہیے مندر نہیں بننا چاہیے یہ تو ہمارا مسجد ہے مسجد کے ساتھ کیسے مندر بن سکتا میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کے دماغ کے اندر یہ بات کہاں سے آئی ہے کہ دوسرے مذہبوں کو آپ کے سوال کہنے پہ میں نے جواب دیا مجھے تو اسی چیز کا نہیں تھا میں نے تو آپ کے سوال کہتے جواب دیا آپ میری بات نہیں سمجھ رہے آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مسجد بننی چاہیے دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مندر نہیں بننے چاہیے پاکستان میں بننے چاہیے ہیں نہیں 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 بننے چاہیے کیوں نہیں بننے چاہیے میں وہ پوچھ رہا ہوں اس بارے میں نہیں کہا گیا کہ آپ نے مندر نہیں بننے دینا مجھد نہیں بننے دینا ہمارے جب پاکستان بنا تھا قائدی آزم نے کہا تھا کہ پاکستان سیکلر کنٹری یہاں پر ہر مذہب کو اس کی ازادی ہے ہندو اپنے مندر میں جا سکتے ہیں ایسائی چرچ میں جا سکتے ہیں مسلمان اپنے مجھدوں میں جا کر عبادت کر سکتے ہیں یہ قائدی آزم نے کہا تھا قائدی آزم نے یہ تھوڑی کہا کہ آپ نے صرف مسلمانوں کے لئے یہ ملک بنایا ہمیں سیکلر کنٹری سٹیٹ کا نام دیا گیا لیکن ہم نے اسے مذہبی رنگ دیا ہوا ہر مذہب کو ازادی دینی چاہیے یا نہیں آپ میری بات سننے کے بعد کیا کہیں گے ازادی پھر دینی چاہیے پھر مجھد بھی مندر بھی بنانے چاہیے ہندووں کے لئے اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کا مجھے نولہی نہیں ہے ایسائیوں کے لئے چرچ بننی چاہیے وہ تو بنے ہو میں پاکستان میں اگر فور اسائی فور ایک جامپل یار میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا میں آپ کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ایک میٹے ابھی بھی ابھی بھی ٹائم مجھے نہیں مجھے نہیں مجھے نہیں